بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عزیر احمد آپ کا فیزیکس ٹیچر آپ دیکھ رہے ہیں سائنس اینڈ میتھ وید عزیر احمد یوٹیوب چینل آج ہم ایف ایسی پارٹ ون کی فیزیکس کا نمیریکل نمبر 2.7 کریں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ 2.7 کی سٹیٹمنٹ کیا ہے کلکولیٹ دا اینگل فائنڈ دا اینگل بٹوین دا ٹو ویکٹر ویکٹر a is equal to 5i plus j ویکٹر b is equal to 2i plus 4j اب اینگل فائنڈ کرنے کے لئے اس میں ہم ڈاٹ پرادکٹ کا فارمولا یوز کریں گے آئیے دیکھتے ہیں کیسے ویکٹر a equal ہے 5i plus j اور ویکٹر b equal ہے 2i plus 4j ہم نے تھیٹا فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم ڈاٹ پرادکٹ کا فارمولا یوز کرتے ہیں ڈاٹ پرادکٹ کا فارمولا ہے a.b is equal to a magnitude into b magnitude into cause of angle theta between the vectors اب ہمارے پاس a.b بھی نہیں ہے a magnitude بھی نہیں ہے b magnitude بھی نہیں ہے تو ہم یہ پہلے یہ تینوں چیزیں فائنڈ کریں گے پھر ہم angle جو ہے وہ فائنڈ کریں گے سب سے پہلے ہم a.b فائنڈ کرتے ہیں a.b برابر ہے ایک ویکٹر کی value 5i plus j ڈاٹ 2i plus 4j اب اگر ہم ان کا ڈاٹ پرادکٹ لیں گے تو 5 2s are 10 i components کو آپس میں multiply کر دیں گے 10 آ جائے گا plus 1 multiplied by 4 4 آ جائے گا ہمارے پاس تو 10 plus 4 14 آ جائے گا a.b اب ہم find کریں گے 1 by 1 a magnitude اور b magnitude a magnitude equal ہوگا 5 کا square plus 1 کا square 5 کا square plus 1 کا square whole کا square root کیسے x component کا square a کے x component کا square plus a کے y component کا square whole کا square root یہ ہوگا 26 کا square root جو کہ 5.1 کے equal ہوتا ہے اس طرح b کا magnitude ہمارے پاس آئے گا square root of 2 کا square plus 4 کا square 2 کا square plus 4 کا square جو کہ 4 plus 16 20 کا square اٹھائے گا اور یہ equal ہوگا 4.47 کے a.b پہلے ہمارے پاس آ چکا ہے a.b 14 کے اب ہمیں پتا ہے کہ a.b برابر ہوتا ہے a magnitude into b magnitude into cause of angle theta اس سے اگر ہم فارمولا کو مزید simplify کریں تو a کو a.b کے نیچے لاکر اور b کی magnitude کو a.b کے نیچے لاکر divide کر دیں گے اور ہمارے پاس آ جائے گا theta برابر cause inverse a.b over a magnitude into b magnitude اب a.b کی value کیا ہے ہم پہلے find کر چکے ہیں یہ 14 ہے over cause inverse 14 over 5.1 multiplied by 4.47 جو کہ equal ہوگا theta br ہوگا cause inverse ان سب کو جب ہم آپس میں divide کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے پہلے ہم 14 divided by 5.1 کریں گے جو answer آئے گا اس کو 4.4 سے divide کریں گے تو answer آجائے گا 0.6238 اور 0.6238 کا اگر ہم cause inverse لیں گے تو ہمارے پاس answer آجائے گا cause inverse 51.39 degree 51.39 degree تو یہ ہمارے پاس answer ہے جو چیز ہم نے find کرنی تھی اس numerical میں اگر آپ کو کسی step کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ضرور پوچھیں کومنٹس میں جا کر اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے student کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تا کہ ان کا فائدہ ہو سکے اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھ نے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں میں ہوں اوزیر احمد آپ کا فزیکس ٹیچر میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ